کسان بھائیوں نمسکار سواغتے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈی فارمنگ میں کسان بھائیوں آج کے اس ویڈے میں ہم بات کریں گے آلو کی وصل میں انپکے خادوں کے پریوک کے بارے میں یعنی کہ آلو کی کس اسٹیج میں آپ کو کونسا انپکے کا سفرے کرنا چاہیے جس سے آپ کی وصل کو صحیح سمیے پر صحیح پوسکتوں ملے اور آپ کی پیداوار میں فائدہ دیکھنے کو ملے کسان بھائیوں اس ویڈے میں آپ کو آلو میں انپکے کے پریوک کے بارے میں پوری جانگاری ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گی آپ کو الگ سے کوئی ویڈے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس ویڈے کو بینہ اسکیپ کے انت تک ضرور دیکھیں جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار ویڈے دیکھ رہے ہیں وہ نیجے لال اکثروں میں سسکرائب کے بٹن پر کلی کریں پاس میں جو گھنٹی ہیں اسے دبائی تاکہ آپ کو کھیتی سے سمبندی ویڈے سب سے پہلے ہمارے چینل پر ملتی رہے کسان بھائیوں آلو کی فصل میں اگر ہم انپکے کے پانی میں گلنسل خادوں کا پریوک کرتے ہیں تو ان خادوں کا اسپری کرنے سے ہم اپنی پیداوار کو کم سے کم خرچے میں بڑھا سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے انپکے کے 19-19-19 خاد کی تو اس کا اپیوک آپ کو اپنی آلو کی فصل میں 35 سے 40 دن کی آوستہ میں کرنا ہے کیونکہ یہ آوستہ فصل کی بڑھوار اور اچھے طرح سے گروہت کی ہوتی ہے اگر آپ انپکے 19-19-19 کا اسپری کرتے ہیں تو اس میں مکھی روپ سے نیٹروجن فاسپورس اور پوٹاس تینوں ایک سمبان ماترہ میں موجود ہوتے ہیں تو جو اب اگر آپ فصل کی شروعاتی آوستہ میں اس کا اسپری کرتے ہیں تو فصل کی اچھے طرح سے گروہت ہوتی ہے اور پیداوار میں بڑھوٹری دیکھنے کو ملتی ہے بات کرتے ہیں ان کی ماترہ کی تو آپ کو 500 سے 600 گرام انپکے 19-19-19 کا اپیوگ 1500 سے 200 لٹر پانی میں گول بنا کر ایک اکڑ میں اسپری کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کی فصل 45 سے 50 دن کی آوستہ میں ہوتی ہے اس سمیں آپ کو انپکے جیرو باؤن چوتیس کا اپنی فصل میں اسپری کرنا چاہیے کیونکہ اس اسٹیج میں چھوٹا چنے روما آلو بننا سور ہو جاتا ہے اس میں مکھی روپ سے انپکے جیرو باؤن چوتیس میں فاسپورس اور پوٹاس ہوتے ہیں اگر ہم جیرو باؤن چوتیس کا اسپری کرتے ہیں تو اس سے ہمارے کند کا وکاس اچھی طرح سے ہوتا ہے اور کند چمکدار بھی بنتا ہے تو جب آپ کی فصل 45 سے 50 دن کی ہوتی ہیں تو اس سمیں آپ کو انپکے جیرو باؤن چوتیس کا اسپری کرنا چاہیے اس کی ماترہ کی بات کریں تو آپ کو ایک کلو گرام انپکے جیرو باؤن چوتیس کا اپیوگ دیر سو سے دو سو لٹر پانی میں گول بنا کر اپنے ایک اکڑ میں اسپری کرنا ہے جس سے آپ کے کند کا سرواتی اوستہ میں اچھی طرح سے وکاس ہو اور کند اچھا اور چمکدار بھی بنے اس کے بعد ستر سے اسی دن کی اوستہ میں جب لگ بگ آدھا کند بن جائے اس سمیں آپ کو انپکے جیرو جیرو پچاس کا سفری کرنا ہے اس میں کیول پوٹاس موجود ہوتا ہے جیسا کی آلو کی انتیم اسٹیج میں آلو کا اچھی طرح سے وکاس اور اس کی سائج میں وردی کے لئے اس کو نائٹروجن اور فاسفورس کی آسکتا نہیں ہوتی ہے اس کو کیول پوٹاس کی آسکتا ہوتی ہے تو اس سمیں آپ کو کیول پوٹاس ڈالنا چاہیے تو آپ کو جب آپ کی وسط ستر سے اسی دن کی ہوتی ہے تو اس سمیں آپ کو انپکے کے جیرو جیرو پچاس کا سفری کرنا چاہیے اس میں موجود پوٹاس آپ کے کند کی سائج کو بڑھاتا ہے اور کند کو مجبوط بھی بناتا ہے جس سے آلو بڑا سائج بڑی بنتی ہے اور وہ وجندار بھی بنتا ہے اس کا بھی اپیوگ آپ کو ایک کلو گرام کا ڈیر سو سے دو سو لٹر پانی میں گول بنا کر اپنے ایک اکڑ میں سفری کرنا ہے کسان بھائیوں ان خادوں کا سفری کرنے سے منیمم آپ اپنی پیدوار کو لگ بگ سو سے ڈیر سو روپے میں پرتی اکڑ کی خرچہ آپ کا آتا ہے تو آپ اپنی پیدوار کو آسانی سے کم سے کم خرچے میں بڑھا سکتے ہیں ان خادوں کا اپیوگ کرنے والے کسانوں کو لگاتار اچھا ریجلٹ مل رہا ہے تو ان خادوں کا اپیوگ اگر آپ اپنی آلو کی فصل میں کرتے ہیں تو کم سے کم خرچے میں آپ اپنی فصل کی اچھی طرح سے گروت کر سکتے ہیں بڑھوار کر سکتے ہیں اپنے آلو کے سہج کو بڑھا سکتے ہیں اور ان کا اچھا ریجلٹ لگاتار مل رہا ہے تو آپ بھی اچھی پیدوار ان خادوں کے اپیوگ سے لے سکتے ہیں تو کسان بھائیوں اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور ادھک ساری کسانوں کے پاس سیئر جرور کریں تو چلیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں جائے کسان